یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام کل جماعتی حریت کانفننس کے چیئرمین سیدی لیکیلانی نے حالیہ دنوں میں شہید ہوئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوج نسل کشی کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہیدوں کے ساتھ عوام کی والہانہ محبت و وابستگی ان کے جذب و عظم کا ثبوت ہے جسے بھارت ہرگز نہیں دبا سکتا اسلامی تنظیم آزادی جمع کشمیر کے محبوس چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کے ساتھ روہ رکھے جا رہے غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کے خلاب بطور احتجاج 23 مارش سے بھوک ہردال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کشمیر پریس کلپ کے ایک وفت نے سرینگر میں پریس کاؤنسل آف انڈیا کی تین رکنی ٹیم کے ساتھ ملاقات میں اسے آگاہ کیا کہ پانچ اگست کے جارہانہ اقدام کے بعد کس طرح مقامی صحافیوں کو حراسانی، طلبی، دھمکیوں اور سنسرشپ کا سامنا کنا پڑا برطانوی پارلیمنٹ کے تقریباً بتیس ارکانے ایوان میں مقوضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف عرضیوں پر بحث کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے ارکانے پارلیمنٹ نے جمع کشمیر تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمن راجہ نجابت حسین کے لکھے ہوئے خط کے جواب میں مباحثے میں شریک ہونے پر امادگی ظاہر کی دنیا میں کرونا وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے اور حکومتیں اسے بچنے کی تدابیر کر رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر بھی یہ مضمون چھایا ہوا ہے کشمیر میں سوشل میڈیا کے سارے فین اس موضوع کے زیل میں اپنی پوسٹس اور کمنٹس میں دنیا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ کہ موضیت بھی کرونا وائرس سے بڑھ کر ایک وائرس ہے جس کے خلاف دنیا کو تدابیر کرنی چاہیے اپڈیٹ ختم ہوا کرونا وائرس نے آج پوری دنیا میں جو خوف دہشت اور تباہی مچائی ہے اس سے اقوام عالم کو مقبوضہ کشمیر میں دس لاکھ بہارتی فورسز کے محاصرے میں گزشتہ ساڑھے سات ماہ سے تڑپ رہے لوگوں کے کرب کا اندازہ ہو گیا ہوگا بھارتی فوجی محاصرے اور لاکڈاؤن کے دران نہ صرف کشمیریوں پر بے پناہ مظالم دہائے جا رہے ہیں بلکہ کاروبار اور ذریعہ ماج بھی ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے سابق کنوینر سید یوسف نصیم کی گفتگو بھارت سرکار کی طرف سے لاکڈاؤن کیا گیا اس دوران شادتے گرفتاریاں مالی اور اقتصادی بدحالی کی طرف دھکیلنا دنیا میں ایسا کوئی ظلم اور تشہدت نہیں ہوا ہوگا جو کہ قابض افواج کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوا لیکن کشمیریوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اللہ تعالی نے عالمی برادری کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے کرونا وائرس کے لیے کہ پوری دنیا اس وقت اس لاکڈاؤن کا شکار ہے آج عالمی برادری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقبوضہ ریاست جمعہ کشمیر میں ہندوستان کی قابض افواج کا جو ظلم ہے ہندووتا کی ڈاکٹرین کو ایمپلیمنٹ کرنے کا جو ظلم اور ستم وہاں ہے اس سے کشمیریوں کو اضالہ کیسے دلوایا جائے عالمی برادری کے ضمیر کا امتحان ہے کہ آج وہ محسوس کریں کہ یہ لاکڈاؤن کیا ہوتا ہے اور پچھلے سات مینے کشمیریوں نے کیسے گزارے کرونا وائرس کی تباہی کا مشاہدہ کرنے والے لوگوں کو اب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی اور ہندووتوا کے محیب سائے میں زندگی بسر کرنے والے بھارتی مسلمانوں کی عزیتناک زندگی کا اندازہ ہو گیا ہوگا